انہوں کا سانت دفاع کر کے ان سے منتر لے کر کے جب کریں بھگوان کا پوجن کریں وڑنے ہیں جو بھگوان سب کا پوجن کر دے ہیں اس میں بھیروں نات کی پوجا ہوتی ہے بھیر وست مہا پوجاں قریات بھوتا دشانت ہے ہر جیو پرسند ہو جاتا ہے بھگوان کے سنکرم سبالے میں ان کے جو گھڑے ہیں آچا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے وہ نندی کا پوجن کرتے ہیں کیرتی مکہ کا پوجن کرتے ہیں سمہا پران میں 127 نمبر کے سلوک میں 18 نمبر کا دیا 127 نمبر کا سلوک بھائی روست مہا پوجاں قریات بھوتا دشانت ہے سمپون پرانیوں کو سانتی پردانت ہوتی ہے بھیروں کو گھر میں نہ پوجیں اس کو وہیں مندر میں پوجنے دیجئے گا کیونکہ گھر میں سومی پرتماں کو رکھیے دھیان سے اس بات کو سن لیجئے گا اس میں برڈن کیا گیا ہے بھائی روست مہا پوجاں قریات بھوتا دشانت ہے جیو کی سانتی کے لیے مہا دیب کے مندر میں یا بھگوان سیو کا جب پوجن ہوتا ہے تب اس سمیں بھیروں کی پوجا ہوتی ہے ان کا آوان ہوتا ہے اس سے جیو کو سانتی ملتی ہے گرند میں کہا گیا ہے کہ فاغلوں میں پڑھنے والی جو سیو مہاراتری ہے تو اس میں آپ جندگی کی سانتی کے لیے مہارت دابشے کیجئے گا یگ کیجئے وڈنے نامی آئے سانتی ہے کہ میں منگ قریات برسے برسے تو فاغلوں نے 137 نمبر کا اس لوک ہے ہر فاغلوں کے مہینے میں جب سب مہاراتری چل کر کے آتی ہے تب یہ ہے آپ جرور پوجن کریں ایک اور بڑی سندر بات کہی گئی ہے آپ کی پوجا سدھ ہو بھی اس کے لیے سور بھگوان کو ارگ دینا بہت زیادہ جرور یہ 132 نمبر کے سلوک میں تو یہ لکھا ہے آپ 108 بار سور کو پڑام کیجئے پوجی سوامی بیوکان جی مہارات کھڑے ہو کر 108 بار پڑام کرتے تھے 108 بار سور بھگوان کو نام لے کے پڑام کرتے تھے دیکھو اس پس ٹکھا ہے دیوہ کرم نمسکوریان منترینہ اسٹو ترم ستم اسٹو تر ستم یعنی 108 بار سور بھگوان کے نام کا اچان کر کے 108 بار انہیں بندن کیجئے انہیں پڑام کیجئے گا یہاں تر لکھا ہے سہسرا ایوتم 10 ہزار بار بھی آپ کر سکتے ہیں لکش کوٹم بیا کاریت بودھ لاکھ بار بھی کر سکتے ہیں کروڑ بار بھی کر سکتے ہیں جتنا ہو جائے نمسکار آتما یگین تشٹانسیو سرب دیوتا دیکھو آپ سننے ہی رہے ہیں یہاں اس سلوک میں لکھا 133 نمبر کا سلوک ہے جس شمعہ آپ دیوتاؤں کو من سوچئے کہ نمسکار کرنے سے کیا ہوتا دنیا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ آپ جوڑتے ہیں تو یہ لوگ پرسند ہو جاتے ہیں تو نمسکار آتما یگین تشٹانسیو سرب دیوتا سبھی دیوتا آپ کے پردام کرنے سے وہ پرسند ہو جاتے ہیں وہ گدگد ہو جاتے ہیں اس لیے انہیں نمسکار کیجئے انہیں بندن کیجئے انہیں پردام کیجئے اور ایک بڑی سندر بات کے بہت لوگ پوڑا کرتے سامنے بولتے رہتے ہیں لیکن یہاں لکھائیں کہ سیب پوڑا پرو مونی مون رہے کر پوڑا کرے بھگوان کی مون رہے کر کے ایک سو پچاس نمبر کا اس لوگ اسی ادھیائی کا مون رہے کر بیچ میں بولے نہیں سیب پوڑا پرو مونی ستیاں دی گون سہی یوتا پوڑا کرنے والے لوگوں کو ست اوادتہ یدی پوڑا کے سامنے آپ جھونٹ بول گئے تو جیون متھیا میں ہو جائے گا سب متھیا ہی کیونکہ پوڑا میں جو بھی کچھ کیا جائے آچن وہی صد ہو جاتا ہے اس لیے پوڑا صداچار روپ میں سب پوڑا پرو مونی ستیاں دی گڑ سہی ہوتا ہے ستیاں دی گڑوں کے ساتھ مون رہے کر بھگوان کی پوڑا کرے پوڑا پوڑا کے سامنے میں پوڑا نلانا دلانا بھگوان کو جب اس تتیاں دیان یہ سب چیزیں ہونی چاہئے پھالتو کی باتیں نہیں اسے جو پوڑا بھگوان کی کرتے ہیں وہ منس کا سریر نہیں ان کا سریر دیوتاوں کا سریر ہو جاتا ہے اس کی دیہ سے درگند نہیں اس کی دیہ سے سوگندھی چل کر کے آتی ہے پوڑا کرتے بھگتی کی ایسی استطیق ہو جاتی ہے بھگوان شنکر کی ساندھ میں آپ نے جو کریا کی ہے اس کا پھل جرور مل جائے گا اچھا کیا ہے تو اچھا پھل ملے گا اور برا کیا ہے تو برا پھل ملے گا بچ نہیں سکتا بھگتی آپ نے جیسی کریا کی ہے جیسا بیوہار جیسا بچار رکھا ہے اس کا پرڑام ملنے ہی بالا ہے وہ رکے گا نہیں یہ اشلوک نمبر 151 میں لکھا ہے لکھا ہے کہ پوڑا کے سامنے پر کوئی خوٹ نہ ہو جائے کوئی تروٹی نہ ہو جائے کوئی گلتی نہ ہو جائے اس بات کا صادق کو بہت دیان رکھنا چاہئے پارتھے پوڑا کی بات کہی گئی ہے کیا نبیدن کیا گیا کہ جیسے سبھی منتروں میں اومکار سرشت ہے اسی پرکار سے سبھی لنگوں میں پارتھے پوڑا سرشت ہے سرشت مچھتے ساون کا مہینہ چل رہا ہے ہو جائے تو مٹی کے سیولنگ بنا کر کے پوڑا کر لینا کہا گیا ہے کہ لنگے سو پارتھے پوڑا بیسے سرشت ہے جیسے سنکر کے بھگتوں کے لیے سیوراتری کا برط سرشت ہے تتھا سرویسو لنگے سو پارتھے پوڑا سرشت مچھتے اسی پرکار سے پارتھے پوڑا بھی اپنے آمیں اسی پرکار سے سرشت ہے ایسا بھڑن کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہا گیا ترسندھم یورچے لنگے کرتا بلوین پارتھبم مٹی کے سیولنگ بنا کر کے جس نے اس کے اوپر بیل پتر چھڑھائی ہیں دسائی ایک آل سنگ بیابت سپن بھلم نسنسیا اس میں لکھائیں کہ جس نے دن میں گیارے بار ابشے کر کے گیارے بار دن میں روز نہیں سابن کے مہینے میں کر لو سو مبار کو کر لو سو مبار کے دن یدی کسی نے گیارے مہارد ابشے کر لی ہے تو لکھائیں کہ تس درسند ماترینہ بھکتی مکتش جائے ایسے بھکتی کا درسند کرنے سے سگرے پاپ کٹ جائیں گے بھکتی ہمارے پاس چل کر کے آ جائے گی سلک نمبر بائیس دس ایک آدس اگم دس یا پھر ایک آدس گیارے بیسے اس میں عرف تو یہ ہے دس پلس گیارہ اکیس سابن کا مہینہ چل رہا ہے کہ یدی آپ سے ہو جائے تو پورے دو مہینے میں اکیس اب اسے کو جائے دس ایک آدس یعنی دس پلس گیارہ تو اکیس ہو جاتے ہیں اکیس اب اسے ہو گئے تو یا آب تس پنڈ بھلم سرنو اس کا فل سن لو یدی اس مہینے میں کسی کے اکیس اب اسے ہو گئے ہیں یہ لکھنے لائک بات ہے اس لوگ نمبر بیس ہے اور آگے کس نمبر کا بھول رہا ہوں اس لوگ یدی کسی کے اس ماس میں اکیس اب اسے ہو گئے ہیں دس ایک آدس ایک آدس اور دس یعنی گیارہ اور دس اکیس ہو گئے تو اس کا فل کیا ہے انہی نیو سو دے ہیں ردر لو کے مہیتے وہ ہے اس سریر میں جنما ہوا ہوئے وقتی انت میں ردر لو کو ہی پرابت ہوتا ہے اس کی درگتی نہیں ہوتی پاپ ہم سر مرتیان ہم درسنا سپسنا دپی جس کے اکیس اوشیخ ہوئے ہیں ایسے وقتی کا درسن کرنے سے دوسرے وقتی کے پاپ جل جاتے ہیں جیون مقت سوی گیانی سوی سنسے اس میں بالکل سنسے والی بات نہیں وہ ہے وقتی پرم گیانی ہو جاتا ہے آنند میں جیون جینے والا ہو جاتا تس درسن ماتر سے ہمیں سنسار کی بستویں مل جاتے ہیں اتنی بڑی مہیمہ بھگوان سیو کے مہار ادھرہ ابشیق کی اتنی بڑی برام مڑ کے گھر میں جس کو جن میں ملا اور اس نے بھگوان سیو کی پویجہ نہیں کی تو چھبیس نمبر کے سلوک میں لکھا ہے اس برام مڑ کو سول پروت نام کا نرک ملتا ہے اس لوگ بولے دیتا ہوں ورڈن کیا گیا جو ابرام مہادیو کی پویجہ نہیں کی سیات نرک گھور سول پروت نام کا نرک اسے ملتا آپ سگری دیوی دیو کو مان جو اچھا لگ سو مان لیکن بھگوان سیو کے بنا مت رہی بھگوان شنکر کے بنا وہ دار نہیں جیون بٹا ہوا ہے بچپنا برمہ کے ہاتھ میں گرست جیون ناران کے ہاتھ میں گرست جیون اور یہ بڑھاپا بردھ بستہ مہادیو کے ہاتھ میں ہے مرتو کا department بھولی نات کے پاس میں ان کے اپنے بیوہاق بٹے ہوئے ہے اس لئے پلیج 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 کوئی بھی گرمنتر میں منتر ملا ہو ایک آد بار نام دن میں پنچاک چھر اوم نمس شیوائے جپ لیا کرے کوئی بھی دکش میں منتر ملا ہو اوم نمس بھگوط بھاست دیوائے تھوڑا بہت روج جپ لیا کرے ناران کو پرسند کرنے دو آد شر منتر اور مہا دیو کو پرسند کرنے کے لئے پنچ شر منتر عد تو اس لوگ یہ کہا گیا پاردھم سو بھلنگ چا بھپرو یدن پو جے اب رام مڈ پاردھے پو جا سو جا نہیں کرتا سی ات نرک گھور سول پروت سدار انہوں اس کو بھور نرک ملتا سول پروت نام کا نرک ملتا اس لئے سب کے گھر میں بھگوان ہونا چاہیے پرمات مہا سب کے گھر میں پانچ دیو سب کے گھر میں گڑیس درگا سالگ رام شنکر اور سوری پانچ دیو پانچ دیو رکشا کریں برمہ وشنو مائیس پانچ دیو پانچ دیو اپاسنا کہتے ہیں اکھنڈے تو چری پوجہ سمپون پلدائی پانچ دیو 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 اتنی بڑی مہمہ ہے اس کے بینہ کچھ بھی نہیں ہے اس ور نے کرپا کری ہے اور ہم آگئے ہیں اس دھرتی پر جنم مل گیا ہے تو اس کا آنند اس ہی میں ہی ہم ایسور سے جڑ جائیں دیو منت وان سم بھو نیرہ جانا بدم چرے بھو پسپانجلی میں پوری پوری ہو جاتی ہے اس لئے پو جاتے پوری پوری ہو جاتے ہے اس کی پورتی ہو جاتی ہے شنکر کی پویا کر سب کچھ پرات کر لیا مہاتمہ دادی چی نے بجر کی ہڈیاں پرات کر لی بھگوان شنکر کی پوری بینا سب جی کی پویا نہ کر بیل پتر نہ ملے تو چاندی کے بن والے اس لوگ نمبر پچ پن ادھی نمبر اکیس اس پش سنکر کا آدھے سہ وہ کہتے ہیں بینا بھس مت رپ بینا رگ را چم آل یا بیل پتر بینا نئی پو جی سنکر بود جو جانکار لوگ ہیں انہیں بھگوان مہادیو کی پویا کے لئے اتنی چیزیں جروری ہیں بھسم ترپنڈ رضاکش کی مالا بیل پتر اس میں تو لکھا کہ ان کے بینا سب کی پویا کوئی پوری نہیں بیل پتر نہیں ملتے ہیں تو آپ چاندی کے بن والی جی اس میں تو یہ بھی لکھا ہے بیل پتر کو دھو دھو کر ایک بیل پتر کو چھ مہینے تک آپ چڑھا سکتے ہیں بیل پتر چھ مہینے تک باسا نہیں ہوتا سب کا آدھے سب ایک بیل پتر رو چھ مہینے تک اس کو دھو دھو کر اس کو چڑھاتے رہیے گا بیل پتر چھ مہینے تک باسا نہیں ہوتا ہے تو سنکر کے سادکوں کے لئے رد آکھ چکی مال بیل پتر مات بطل کرول چند ترپند بھسم یہ چیزیں پوڑا میں ہونی چاہیے اور کسی بھی دیوتا کیا پوڑا کرتے ہیں اس میں آرتی اسنان اور اس میں نئی بید بھوگ جسے کہتے ہیں یہ جروری ہوتا تو پریشن کر دیا کہ بھگوان سنکر کے اوپر چڑھا ہوا پرشاد کن کو لینا چاہیے اور کن کو نہیں لینا چاہیے سب جی کے اوپر چڑھا ہوا پرشاد سب کو ادھکار نہیں ہے تو یہاں سنت کماروں نے کہا رسیوں نے پوچھا سوٹ جی نے بھی کہا کہ ہم نے پہلے جو سنا ہے وہ ہی ہم آپ کو سنا رہے ہیں سوٹ جی کہتے ہیں کہ پرشاد لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے سرب بدا مس پریت دھن نا یو یم سب بھر آپ بڑے دھن ہیں آپ نے جگت کلیان کے لئے بڑی اچھی بات پوچھئے جس کی بھدی سد ہوگی وہ ہی آپ جیسا پرشن کرے گا بھاگ چاہیے سب نیوید تیجید گرائی بھاونات بھاگ شنکر کا نیوید کی اتنی بڑی مہیمہ مندر میں آپ جاتے ہیں پرشن ملا ہے اس کو لیجئے بھکتائی تو سب نیوید پنیا نا یانت کوٹ سا اس پرشن کو لینے سے کرونوں کرونوں پنیا ملتے ہیں جس کی گڑنا بھی نہیں ہو سکتی ایسا برڈن کیا گیا ہجار ہجار یگ کرنے سے جو تم پنیا پرابت کرتے ہو بھکچتے سیو نیوید سنکر جی کا پرشا لے کر اتنے پنیا تتکال پرابت ہو جاتے ہیں یدگرہ سیو نیوید پرچار اوپی پراجتے تدگرم پاونم سرم پاون یا کارن بھگوان سیو نے کہا جس گھر میں میرا نیوید میرا بھوگ برڈن کر دیا گیا ہے سیاہ نرک میاد تپید ربم وہے لوگ نرک کے ادکار یہ آپ کو ڈرائیا نہیں جا رہا ہے میں کہوں ہوں ایک دن میں نے بھولا ہے لہسن پیار جا آپ کے گھر میں چلتا ہے تو دوپیر کے سمیہ میں بھگوان کی رسوئی کے کچھ برطن الگ کر لی یہ بہت گھروں میں بھوگ نہیں لگتا اس لئے نہیں لگتا کیونکہ رسوئی میں لہسن پیار چلتا ہے جب تمہارے گھر میں چال لوگ ہیں چال لوگ کے لئے چار طرح کی رسوئی ہو سکتی ہے تو کیا ایک چھوٹا سا برطن بھگوان کے لئے الگ نہیں کر سکتے ٹھاکور جی کے لئے الگ سے چوبیس گھنٹے میں ایک بار ان کا بھوگ بھگوان کو لگنا چاہیے گرنط میں تو یہاں تک لکھا ہے آپ کا برط ہے تو بھگوان کا بھوگ ان کا لگا سکتے ہیں مان لی آدھ منگل بار کو ایک آسی پڑ گئی ہے ہانومان جی کو بھونی کے لڈو کا بھوگ لگانے کی بہت بڑی مہم آئے بھاری مہم آئے پرم پار مہم آئے تو گرنط میں بڑی اچھی بات لگی ہے برط والے دن آپ کا پواس پھلا لی جی گا بھگوان کا ان کا بھوگ لگتا ہے اس میں کسی بھی پرکار کا کوئی دوست نہیں چوبیس گھنٹے میں ایک بار تو ایک بار تو بھگوان کا ان کا بھوگ آپ کی رسو سے لگنا ہی چاہیے تو بھگوان کے ورطن آپ الگ کر لی جی گا اور ان کا بھوگ لگائیے